اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بینہ ماجرد اور میں ہوں آپ کا مذبان سلطان شاہ صحت مند ماں تندرست بچے اور توانا معاشرہ جب ہم بنیادی صحت کی مراکز کی بات کرتے ہیں یا ان مراکز کی بات کرتے ہیں جو فلاہ و دعبود کے نام پر بنے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہاں پر عدویات، ڈاکٹرز، پیرمیڈیکل سٹاف، آکسیجن کے آلات اور آپریشن تھیٹر کے جو ضروری آلات ہیں اس سے میسر ایک ہسپتال قائم ہوگا لیکن یہ گمان اکثر غلط ثابت ہوتا ہے آج اس کی پروگرام میں بات کریں گے اور دیکھنے ہی کوشش کریں گے کہ جو نعرے، دعوے، وعدے کیے جاتے ہیں کہ عوام کی دہلیس پہ ان کو ان کا علاج مہیا کیا جائے گا ایک صحت مند معاشرہ بنانے کی جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ کتنے سچے ہیں شادرہ کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر دیکھنے کوشش کریں کیونکہ یہ لاہور ہے جس کو کہا گیا کہ پنجاب کا دار الحکومت جس پہ پچھتے دس سال سے کہا ہی جاتا ہے کہ ریکارڈ کام ہوا ہے، ترکیاتی کاموں کا بھرمار ہو چکا ہے یہاں پر تو دیکھتے ہیں وہ ترکیاتی کام خود بول رہے ہیں یا پھر جو نعرے تھے اور وہ دعوے تھے وہ صرف دعووں کی حد تک سچے ہیں اس وقت پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر اس مرکز کی حالت نظر آ رہی ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ قرائے کا مکان ہے اور یہ میں جان نہیں کوشش کروں گا کہ آیا یہ سرکاری بلڈنگ ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ایک کمرہ اس وقت نظر آ رہا ہے اور مجھے دور دراستہ کوئی ایسا لگ نہیں رہا چاہے شاید میں کسی ہاؤسپیل کے اندر داخل ہو رہا ہوں یہاں پر لائٹ بھی موجود نہیں ہے اور کوئی بیک اپ پلان بھی نہیں ہے تو اگر یہاں پر آپریشن ہو رہا ہے کوئی ماں کسی اولاد کو جنم دے رہی ہے تو کیا کس طریقے سے اس کا علاج کیا جا رہا ہوگا کیونکہ ہم نے ماضی میں وہ فوٹیجز بھی دیکھی کہ بڑے حسفتالوں کے نام لیے جاتے ہیں جنرل ہسپیلل جناہ ہسپیلل ان حسفتالوں میں بھی جب بیک اپ لائٹ نہیں موجود تھی تو ٹوٹس لائٹ میں ہم نے دیکھا کہ ڈیلیوریز ہو رہی تھی آپ انچارج ہیں یہاں پر کون انچارج ہے آپ کا کیا نام ہے واحد نور خان واحد نور خان تو واحد صاحب آپ کے کرتے ہیں میں شوشول موبلائزر ہوں یہاں پر یہ اتنا چھوٹا یہ سرکاری زکر ہے یہ سرکاری زکر ہے رینٹ پر بنایا ہے یہاں کیا گرا ہے یہاں یہ وقفے کے لئے کوپورٹیو کے لئے انجیکشن وگرہ میں جاتے ہیں کدھر آپ کے انجیکشن پر پڑے ہیں انجیکشن پر پڑے ہوئے ہیں کدھر ہے فریج بائر ہے ادویات فریزر میں رکھیں ہے اس کا بیکٹ آؤپ نہیں ہے آپ کے پاس لائٹ ایک گھنٹہ نہیں آتی لائٹ دو گھنٹے نہیں آتی لائٹ پانچ گھنٹے نہیں آتی بروف وگرہ بیج میں رکھ لیتے ہیں ہم اسے خبر ہو جاتے ہیں یہ ایک کمرہ ہی ہے جس کو دو پارٹ سے کر دیا گیا ہے نہیں دو کمرے دو کمرے کی بات کر لیتی دو کمروں میں مراکس پلے جاتے ہیں یہاں تو آپ کو بتا کہ رینٹ اتنے زیادہ ہے یہ ایڈوانس یہ دیتے نہیں ہیں تو پھر جہاں پہ ایڈوانس نہیں ہوگا وہاں پہ ہمیں جو ملے گا پھر ایڈوانس جو نہیں لیتے ہم سے تو پھر ہم وہاں لے لیتے ہیں سرکار پیسے نہیں دیتی ہے ایڈوانس کے ایڈوانس دیتے ہیں ایڈوانس دیتے ہیں رینٹ دیتے ہیں کرائے دیتے ہیں کرنی کی ایسا کشدت ہے کتنی در فریزر کی کولنگ کام کر لیتی ہوگی اسے پانچ منٹ کھڑا ہونا اس کمرے میں مشکل ہے اور یہاں جب پیشنٹ آتا ہوگا وہ کس طریقے سے یہاں پہ سروائیو کرتے ہوں گے اسیسی طریقے دیکھ لئے بھی دو آگے سرکاری افسران جو نے نعرے اور دعوے کیے وہ بھی یہ چیز دیکھیں ناظرین یہ علاقہ ہے مسلمی نواز کا گڑ لہور اور لہور میں یہ علاقہ ہے شادرہ مسلمی نواز جہاں سے مسلسل جیتتی آ رہی ہے آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سہت کی سہولیات کی جس کا حکومت نے بہت بڑے جس کے نعرے لگائے دعوے کی اور وعدے کیے کہ عوام کو عوام کی دہلیس پہ ان کو سہت مہیا کی جائے گی ان کو سہت کی سہولیات عجویات مہیا کی جائیں گی لیکن یہاں کے علاقے کو دیکھ کے وہ میرا گمان غلط ہوتا ثابت ہو رہا ہے میری دعا ہے میری خواہش ہے کہ وہ میرا گمان صحیح نکلے اور جب میں ہسپیل کے اندر جاؤں تو وہاں تمام تر چیزیں اچھی ہوں جو دعوے کیے گئے حکومت سے جو وعدے کیے گئے جو شباز شریف صاحب سابق وزیراللہ پنجاب اور جو یہاں کے سابق عوامی نمائندے ملک ریاض صاحب یہاں سے رکنے قومی اسمبلی منتخب پچھلی مرتبہ بھی ہوئے اس مرتبہ بھی ہوئے تو انہوں سے جو وعدے کیے جو عوام سے کہ ان کو سہت مہیا کی جائے گی وہ سچ نکلے چلتے ہیں اندر علاقے میں جا کے کوشش کرتے ہیں ناظرین نے آپ کو بنیادی مرکز دکھایا ہم نے اب آپ کو ڈسپنسری دکھاتے ہیں اس وقت جس جو حالات ہیں اس علاقے کے سابق وزیراللہ پنجاب شباز شریف صاحب کا وہ کول یاد آرہ ہے جو جو نے نعرہ لگایا اور ایک پلان ایک پروگرام متعارف کروا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پکیاں سڑکاں سوکے پینڈے اس وقت ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں کسی گاؤں دیہات یہ بات نہیں کر رہے ہیں اور یہ لاہور شہر ہے جس پنسری جس کے باہر ہم پہنچے ہیں یہاں پر ٹی بی، کالی خانسی، خناک، ہیپٹائٹس، نمونیا، پولیو، خسرہ تمام لوگوں کے علاج ہوتے ہیں لیکن اس کے باہر کی پہلے لگر حالت دیکھ لیں اس کے بعد اندر کی جس پنسری کے اندر کی حالت کی بات کریں گے کس کو پتا ہے کہ یہ جو اس وقت جاندر یہاں پر باہر موجود ہے یہ اس بچے کو کاٹ نہیں سکتا جس علاج کے لیے وہ اس آسپرل کے اندر جائے گا اس سے پہلے شاید اس کو کسی اور چیز کے لاز کے لیے جانا پا جائے کیونکہ یہاں پر کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے چیکن بیلنس ہی نہیں ہے یہ پائی پہ گٹر اُبل رہا ہے بیماریاں جس بیماری کے لاز کے لیے اس پر اندر جانا ہے اس سے پہلے تو وہ باہر بیمار ہو جائے گا ہسپرل کے اندر انٹر ہوتے ہی یہ جو مرکز ہے اس کے اندر انٹر ہوتے ہی تختی لگا دی گئی ہے ہماری سیاست میں تختی کا رواز بہت زیادہ ہے ہمیں بہت چوک ہوتا ہے کہ ہم پیتے کاٹے ہم جا کے ستا کریں بہت سی جگہوں کا اپنے اس کا کرنیٹ لیں کے ہم نے یہ کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کیمرا میں اگر آپ کو پیچھے دکھائے تو یہ تلاب کا منظر پیش کر رہا ہے یہ گوزٹ سکولز گوزٹ ہاسپیٹلز گوزٹ اداروں کا ہم نے جو تصور سنا پڑھا وہ آج امنی طور پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار بہت پیسہ خرچ کرتی ہے لیکن سرکار کہاں پیسہ خرچ کرتی ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ یہ سرکاری جگہوں اور یہاں پر رینٹ اے کار کی سروس چل رہی ہے رینٹ اے کار ڈبا اب نمبرز دیئے گئے ہیں کیا یہ ہاسپیل اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے رینٹ اے کار سروس چل رہا ہے یا اپنی ایمبلنس اس کو رینٹ پر دے رہا ہے یہ صحت کے حق دار ہیں ان کا حق ہے یہ بنیادی حق ہے ان کا کہ ان کو علاج موئیہ کیا جا سکے دس عرب روپیہ فری عدویات کے لیے وزیراللہ پنجاب سابق وزیراللہ پنجاب اور مسلمین نماز کے حکومت نے مختص کیا اس سرک پنکھا نہیں چل رہا ہے یہاں لائٹ نہیں چل رہی آپ میں چار جائے کام لیکن کیا نام ہے آپ سے میرنان شعبت شاکر صاحب کب سے آپ یہاں جوٹی کر رہے ہیں میں دوزار گیارہ سے دوزار گیارہ سے اسی جگہ آپ کے اس جگہ کی حالت دوزار گیارہ سے ایسی ہے ایسی ہے بہت ہوا کمپلین کی بہت ہوا انسوں باتیں کی ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کریں یہ بجلی بھی ہم نے خود ہی جو اس کی جو تارے بارے ہیں وہ بلکل خراب تھی ابھی بھی کئی پلک جائے ہیں ان کی لائٹ نہیں آرہی جو اس کو ہم نے خود ہی ٹھیک رہا ہے یہ بینچیز جو ہیں یہ بھی ہم نے خود ہی بنوائے ہیں سر یہاں تو کوئی اپنے بچے کو نہیں لے کر آئے گا آپ بھی نہیں لے کر آئیں گے دیکھ پاس ہوں یہ تو میک میں کا کام ہے نا یہ ان کو چاہیے کہ میں چاہیے پچھلے چھ ماہ سے ہی ادھر میڈسین میں گئے کس کو کہہ رہے ہیں آپ کس کو کمپلین کی کس کو لکھوایا کس کو درخواستے دی کون نہیں سن رہا آپ کی دیکھیں جی ہم نے تو اپنے دیڈیو آفس میں ہی کہنا ہے ان چارج ہمارے وہ ہی ہیں آپ کو ہیلتھ ریبارٹنٹ والے نہیں سن رہے آپ کی نہیں یہ تو ان کو چاہی ہے جو ہمیں فسلیٹی چاہی ہے یہ تو گورمنٹ پر چاہی ہے جو تھا ہمارا جمیل بھگا صاحب سے درخواست کی ہے اکرام بات صاحب سے درخواست کی ہے لیکن ہماری کسیں نہیں سنی نہیں تو ڈیڈیو صاحب اگر آپ سن رہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سرکاری اخراجات پر اپنی جے بھر رہے ہیں آپ اپنے خرچہ اٹھا رہے ہیں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اگر یہ یہاں پہ لوگ آپ کو کمپلین کر رہے ہیں موسیقی کیا نام ہے آپ کا محمد اکبر اکبر صاحب کیا کرتے ہیں آپ جی میں صاحب کا انچارج ہوں یہاں کا صاحب کا انچارج ہے تو یہاں آپ کیسے رہ رہے ہیں جی میں گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے آپ تو آپ آج کل کا لگے رہے ہیں آج کل جناب جو سیاسی لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ پھڑا تھا اچھا ٹھیک ہے اس وجہ سے انہوں نے محتلق کروایا ہوا ہے تو فیلحال تو اپیل چل رہی ہے دیپارٹمنٹ میں آپ کو نوٹس محصول ہوا کہ جگہ خالی کر دیا آپ نے خالی نہیں کیا نے اسٹیج آٹ رہا ہے تو آپ کو جب میک میں نے نوٹس دے دیا کہ آپ رہائش خالی کر دیں تو آپ نے کیوں نہیں کیا میک میں نے کیوں نہیں نوٹس دیا آپ کو میری بات سنے وہ اس وقت ہوا تھا جب ان کے ساتھ پھڑا تھا سیاسی ان کی مقصد ساری بات جیت تھی انہیں کی گورنمنٹ تھی جب یہ لوگ چیئرمن بنے تھے ٹھیک ہے ان کا یہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ آفس بنانا ہے آپ رہائش خالی کر دیں اچھا سرکاری جگہ پہ سرکاری جگہ پہ ایسے ہی لاہور میں دو چار جگہ اور بھی ڈسپنسریز پہ قبضہ ہو چکا ہے لائک کونسی ٹھیک ہے لائک ایشہ ڈگری کھالے چلے جائے اچھا باتی چونک اپنا بجلی کا میٹر کیونے لگاتے ہیں وہ مہکمے کا کام ہے درخواست ہے میں نے دنیا مہکمے کو بجلی کا میٹر لگوائیں سرکار کی بجلی استعمال کر رہے ہیں سر اگر اپنا ذاتی میٹر لگواتے اور اپنی ذات کے لیے بجلی استعمال کرتے کہ سرکاری مطفزانے پہ آپ بوجھ نہ بنے کچھ زیادہ بہتر نہ ہوتا صحیح بات ہے میں کبھا اب کونسا بوجھ بنا ہوں آپ کی یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے میں اپنا بجلی سے آپ بل نہیں دیتے سرکار بل دیتی ہے جو نیچے والا میٹر ہے نا وہ ابھی نیا لگا ہے اس میں ابھی تک بلنگ میرے کے لیے ابھی شروع ہوئی ہے جیسے یہ کورٹ آرڈر کرے گی نا جو بھی آرڈر کرے گی چاہے وہ میری حق میں ہوں چاہے میرے خلاف ہوں آپ اس کو خالی کر دیں لیکن آپ ایک چیز کا واضح کریں کہ آپ بل ضرور دیں گے یہ ہے منداب حکومت کی اپنی رپورٹ ہے اس کے مطابق ہر ماہ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ ان ڈسپنسریز کو ان صحت کے بنیادی جو مراکز ہیں ان کو دیا جاتا ہے تاکہ یہاں پھر لوگوں کا علاج ہو سکے کہاں جاتا ہے یہاں فنڈ ایک سو بارہ عرب کا بجٹ تھا پجاب حقوبت کا انہوں نے کہا کہ ہم نے پچپن فیصد ریکارڈ بجٹ کا اضافہ کیا یہ ایک سو بارہ عرب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پرائیمری اور سیکنڈری کا بجٹ ہے لیکن بجٹ کہاں لگتا ہے جو ملتی یہاں نہیں کوئی دوائی نہیں ملتی نہیں ملتی کوئی دوائی نہیں ملتی خوبی پر Zi Guild و ملتی اس کے بیسے لیتا ہے فری ہے دوائی ملتی پیسے لیتا ہے لیکن میل پدار دو سال پہلے ہر چیز ملتی تھی دو سال پہلے کوئی چیز نہیں مل رہی جب کچھ ملتا تھا وہ بھی جب نہیں مل رہی جب دوائی مل دی؟ نہیں پہنے دو سال ہو گئے نہیں مل دی کوئی دوائی نہیں مل دی چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتایا کہ وہ پہنچ چکے ہیں وہ راؤنڈ پہ نکلے تو ان سے چاکے یہ سوال کرتے ہیں ان سے بوچھتے کہ آیا دوائی یہاں پر کیوں نہیں مل دی اگر دوائیاں موجود ہیں تو کہاں ہیں وہ دوائیاں اور اگر دوائیاں موجود نہیں ہیں تو بس رسپنسری کا فائدہ کیا ہے